بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ فرسٹ ہیئر کلاس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام و اندین پیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ایڈیوکیشن کا وہ ہے انفرادی اختلافات کا جاننا موللم کے لیے کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انفرادی اختلافات ہوتے کیا ہیں انفرادی اختلافات یعنی کہ مختلف بچوں کے اندر ذہنی خصوصیات مختلف ہونا ٹھیک ہے یہ انفرادی اختلافات ہیں ہر بچے کا مائن لیول مختلف ہوتا ہے ہر بچہ سوچتا اور سمجھتا اپنے لیول کے حساب سے ہے اسی لیے انفرادی اختلافات کا جاننا موللم کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں میں مختلف قسم کے انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں مزلن جسمانی اختلافات ہوتے ہیں یعنی کہ سب بچے ایک جیسا جسم نہیں رکھتے ذہنی اختلافات اسی طرح سب بچے ایک جیسا جسم نہیں رکھتے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جذباتی اختلافات کیونکہ سب بچے ایک جیسا جذبات نہیں رکھتے اس کے بعد آ جاتا ہے رجانات میں اور صلاحیتوں میں اختلافات پھر اس کے بعد معاشرتی اور معاشی اختلافات ان سب کو جاننا ان تمام کو جاننا موللم کے لیے بہت ضروری ہے جسمانی اختلافات اور موللم جسمانی اختلافات کی صورت میں غیر صحت مند بچے اپنے ساتھیوں کے مزا کا نشانہ نہ بنیں اور احساس کم طریقہ شکار نہ ہو اور اس سے بددل ہو کر تعلیم ترک نہ کر دیں لہٰذا معلم ایسے بچوں کی مناسب رہنمائی کرے حوصلہ افضائی کرے اور ان کے اوپر خصوصی توجہ دیں ذہنی اختلافات ذہانت کا اختلافات حصول علم پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں تعلیم ماحول میں تمام طریقہ اکسانیت کے باوجود بھی طلبہ کے اندر جہاں وہ اموزش اور ذہنی آزمائشوں کے نتائج میں نمائیہ فرق ہوتا ہے اگر بچوں کی اموزش کے عمل کو بہتر بنانا ہے تو ان کے بہمی انفرادی اختلافات کو پیجے نظر رکھ کر اموزش کے عمل کے لیے بہتر منصوبہ مردی کرنا ہوگی تاکہ بچے ذہنی لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور ان کی اموزش کا جہاں وہ پائیدار اور مستقل حل ہوگی اور اس کے علاوہ مولنم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلبہ کے درمیان تعلیم کے فرق کا ان کی ذہانت کے پسے منظر میں جائزہ لیں اور مختلف قسم کے بچوں سے یکسہ توقعات وابستہ نہ کریں معمولی ذہانت والے بچے کیونکہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے انہیں کوئی عملی کام سیکھنے کا موقع دے معمولی ذہانت والے بچوں کو ایسے مشاگل کا موقع دیں جن کے باعث ان کی دلچسپی قائم رہ سکیں عالی ذہانت والے بچوں کے لیے اضافی کتب کی نشاندہی اور دستیابی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ان کے تجسس اور دلچسپی کی تسکین ہو اس کے بعد آ جاتا ہے جذباتی اختلافات معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام بچوں کی جذباتی تربیت کریں انہیں جذبات پر قابو پانا سکھائیں اور اس مقصد کے لیے خود بھی بطور نمونہ اور بچوں کے ساتھ صحت مند جذباتی تعلق قائم کریں کمرہ جماعت میں مناسب رویہ اختیار کریں بچوں کو مناسب پیار محبت اور توجہ دیں حساس بچوں کے جذبات کا پورا پولا کیا رکھیں اور انہیں جماعت میں اپنے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں رجانات اور اختلافات اور معلم معلم کو چاہیے کہ تمام طلبہ کے لیے ایک ہی طریقہ تدریس اختیار نہ کریں بلکہ بچوں کی صلاحیتوں اور رجانات کے پیش نظر مختلف طریقے اختیار کر کے طلبہ کو ان کے رجانات کے مطابق تعلیم دے خود بھی طلبہ کو ان کے رجانات اور صلاحیتوں کے مطابق لگن اور مہنے سے پڑھائے تاکہ وہ کام یابی سے ہم کنار ہو سکیں معاشی اور معاشرتی اختلافات اس آدھا بچوں کے معاشی اور معاشرتی اختلافات کو مدد نظر رکھیں کام نہ کرنے والے پر تعلیم کمزور ہونے کی مناپر سجنش کرنے سے پہلے ان کی کمزوری کے اسباب معلوم کریں ان کی رہنمائی کریں اپنے آپ کے اصول کے تحت ہو سکے تو تعلیمی ادارے میں ان کے لئے آمدنی کے ذرائع پیدا کریں جن بچوں کو گھر پر بہتر تعلیمی محول میسر نہیں انہیں بھی دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ توجہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس آتزہ ان مشکلات پر کابو پانے کی کوشش کریں اس کے بعد مقتصر یہ ہمارا لیکچر لیکچر نمبر 69 تھا انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے چپٹر نمبر 4 اور 144 پہ ہم نے انشاءاللہ ختم کر دیا اگر اس میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر کے لازمی پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اپنے ٹیچر کو اجازت دیں اللہ حافظ جزاک اللہ وغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ